اسلام علیکم ارپی باری ویلکم ٹو سیما کاشف بلوگ کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی کینیڈین ہیٹس انڈین وہ آپ لوگوں نے بہت پسند کی وہ ایک انفرمیٹیو ویڈیو تھی تو میں نے سوچا کہ ایک اور ٹاپک جو بہت ضروری ہے ان لوگوں کے لیے جو کینیڈا آنا چاہتے ہیں تو میں نے سوچا کہ ضروری ہے کہ اس چیز کو میں ہائلائٹ کروں کہ یار کیا ہے پروز ان کونز ایل ایم آئی اے اپلائی کرنے کے جسے لیمیا بھی کہا جاتا ہے یہ ایک ورک پرمیٹ ویزا ہے یہ ایک سکیم ہے نہیں ہے کیا سین ہے اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا آپ کو سمجھ آجائے جی اس ویڈیو کو میں نے چار حصوں میں ڈیوائٹ کیا ہے پہلا ہے ووٹ ایز ایل ایم آئی اے تو لیور مارکٹ ایمپیکٹ اسسمنٹ یہ ایک پروسس ہے جس میں کنیڈین ایمپلوئرز جو ہیں وہ فورن ورکرز کو کینیڈا بلا سکتے ہیں یہ ایک پورا پروسس ہوتا ہے اس کا سینیریو کیا بنتا ہے یہ بات بتانے کے لیے میں نے آپ کو یہ میں یہ ایکچولی ویڈیو بنا رہا ہوں اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہمیں مطلب یہاں کے کنیڈین ایمپلوئرز کو کوئی ایسا ورکر نہیں مل رہا ہوتا جس میں کہ وہ فلفل کر سکے اس ڈیوٹی کو جو ہمیں ایک پرٹیکولر ریکوائرمنٹ ہے جس کی رائٹ تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ایڈورٹائزمنٹ ڈالتے ہیں پہلے سارا کچھ پروسس یہاں پہ ہوتا ہے بیس دن کا ایک مہینے کا دو مہینے کا وہ پورا ایڈ چلتا ہے اس میں جب ہمیں یہاں پہ کوئی سوٹیبل کینیڈیٹ نہیں ملتا ہے تو پھر وہ ورلڈ وائٹ کوئی بھی اپلائے کر سکتا ہے کہیں سے بھی اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ جو ایمپلوئر ہے وہ اس کے پاس آپشن ہوتا ہے جب وہ ریزیومے اس کے پاس آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ کیا سینیریو ہے اور اس میں وہ جو پرٹیکولر انڈیویجول جس نے اپلائے کیا ہے وہ اس قابل ہے وہ ریزیومے جو اس نے بھیجا ہے وہ سوٹیبل ہے اس جاب کے لیے تو پھر وہ لوگ اس کا ایل ایم آئے اپلائے کرتے ہیں پہلے جب وہ اپروف ہو جاتا تو پھر ورک پر میڈ اور سو آن تو یہ ہے اصل طریقہ جو کہ ایک نارمل طریقہ ہے جو کہ ایک جینیون طریقہ ہے ایل ایم آئے اپلائے کرنے کا جس میں اگر آپ کو ریل میں ورکر چاہیے اور سارا سینیریو ہے جو سکیم جو پرابلم یہاں پہ ابھی ہو گئی ہے کینیڈا میں جس کی وجہ سے بہت سارے ورکرز آئے ہیں میرے حساب سے جو کہ ایلیگل ہیں جو کہ سکیم کے ثرو آئے ہیں اور اس سکیم میں ہوتا یہ ہے کہ اس میں بہت سارے ہمارے دیسی ہی انوالو ہیں ہر کنٹری کے ہیں میں کسی کنٹری کا نام نہیں لوں گا یہاں پہ اس میں سینیریو ایسا ہے کہ کچھ لوگوں نے آفیسز خریدے ہوئے ہیں وہ آفیس خریدے ہی اسی لیے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے وہ لوگ اپنا ٹیکس فائل کریں ساری چیزیں فائل وغیرہ کر کے اور اس کے بعد جو ہے وہ لوگ فیک ایل ایم آئی اے اپلائے کرتے ہیں انڈیا سے پاکستان سے and all so on and so on جو کہ ایل ایم آئی اے لیمیا جو سے کہتے ہیں وہ بکتا ہے تقریباً 40 to 60 thousand dollars میں جی ہاں 40 to 60 thousand dollars میں اب کس کے پاس ہے اتنا پیسہ کون آنا چاہتا ہے یہاں پہ کیا سینیریو ہے دیکھیں اگر آپ سے کوئی اتنے پیسے مانگ رہا ہے کیا وہ آپ کو جوب بھی آفر کر رہا ہے یا صرف آپ یہاں پہ آ کے پھر کئی اور کام ڈھونیں گے کیا سینیریو ہوگا آپ کا اس ان چیزوں سے بچنا ہے آپ نے اگر آپ کو پروپر الیم آئی اے اپلائے کرنا ہے تو پروپر کنسلٹنٹ سے بات کریں پروپر امپلائر اگر آپ کو ہائر کرتا ہے تو that's the best way to come to کینیڈا کوئی بھی illegal طریقہ وہ short term کے لیے آپ کو فائدہ مند ہوگا اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو بہت 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 problem ہوگی تو اس سے بچیے wrong لوگوں کے ہاتھوں میں اپنا پیسہ مت دیجئے اپنے حق حلال کی کمائی کو ایسے ہی لوگوں میں مت بانٹیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے اپنی پوری کے پوری آپ investigation کریں اپنا پورا حساب کتاب بنائیں کیونکہ 40,000 ڈالر کا مطلب ہے پاکستانی around 80 lakh روپیز اور 60,000 کا مطلب ہے ایک کروڑ 20 lakh روپ اس کو آپ double کر لیں انڈین جو ہے وہ تھوڑا سا پیسہ کم ہے کیونکہ انڈین کا جو روپیز ہے وہ تقریباً ایک کنیڈین جو ہے شاید 60 ڈالر کے around ہے آس پاس میں نے چیک نہیں کیا آپ چیک کر لیجئے گا وہ آس پاس ہے تو وہ انڈیا میں جو ہے وہ پیسے بنتے ہیں تیس لاکھ روپے چالیس لاکھ روپے پچیس لاکھ روپے LMEI خریدنے کے تو وہ ان کو آسانی ہوتی ہے خریدنے میں کیونکہ ان کے وہ پیسے ہوتے ہیں کم انہوں نے ایک گھر بیچا ایک property بیچی جو بھی انہوں نے کرنا ہے وہ حساب کتاب ان کو سستا پڑتا ہے تو انڈیا سے یہاں پہ بہت لوگ آتے ہیں انڈیا سے خیر میرے خیال سے ٹرائولنگ کرنا کینیڈا میں جو ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی انڈین ڈیلی سے ممبئی جا رہا ہے یا ممبئی سے دہردون جا رہا ہے یا ایسے ہی ٹرائول کر رہا ہے اندروں نے انڈیا انڈیا سے بہت آسان ہے یہاں پہ آنا اسپیسلی اسٹورنٹ ویزے کے لیے LMEI کے لیے بھی میرے خیال سے سب سے آسان جو ہے وہ انڈیا سے جو ہے وہ ایٹی پرسنٹ ہے انٹرویو میں ریجیکٹ کر دیں گے بہت سارے پرابلم ہیں انڈیا سے آئی ٹھنک ڈیلی ریجیکشن تیسرا ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے کہ ہاو ٹو ایوائیڈ سکیم آپ نے اس سکیم سے بچنا کیسے جو لوگ ایکچولی جینین طریقے سے کینیڈا آنا چاہتے ہیں میرے ساپ سے وہ اس بات کو بہت 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 غور سے سنیں وہ سب سے پہلے انہوں نے یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے جوب آفر کو انہوں نے ویریفائی کرنا ہے پھر آتھرائیز ریکرپمنٹ ایجنسی جو ہوتی ہے اس کو کانٹیک کریں اور کسی سے پیمنٹ نہ لیں اور نہ ہی دیں کیونکہ دیکھیں اب فرنٹ آپ سے کوئی بھی چالیس ہزار ڈالر مانگ رہا ہے یار پچاس ہزار ڈالر مانگ رہا ہے اب اتنا پیسہ کوئی آف سے مانگ رہا ہے چلیں یار آپ نے مجبوری میں آکے پیسے وہ دے بھی دیے لیکن اس بات کی کیا گیرنٹی ہے کہ یہاں پہ آکے آپ کو وہ جوب بھی دے دے گا جوب آفر آپ کو مل جائے گی آپ کی جوب لگ جائے گی آپ نے جو پیسے 40,000 ڈالر 60,000 ڈالر LMEI میں دیا ہے اس کے بعد آپ کو ورک پرمیٹ سارا کچھ پروسس ہے وہ سب کچھ مل گیا اس کے بعد اس بات کی کیا گیرنٹی ہے کہ آپ کو کام ملے گا کوئی گیرنٹی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے حالات پاکستان میں خراب ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ انڈیا میں بھی بہت دکھ درد کی زندہ ہی گزارے ہیں میں نے یہاں پہ کچھ اوبر ڈرائیور سے بات کری انہوں نے مجھے یہی کہا میں نے ان سے پوچھا یار کیسا چل رہا ہے کیسا حساب کتاب ہے تو انہوں نے کہا بھئی میں آٹھ سال سے یہاں پہ ہوں بہت سٹرگل ہے یہ وہ انڈیا سے تھی ساب تو انہوں نے مجھے بولا کہ بہت سٹرگل ہے یہ وہ نا تو میں نے کہا ایر واپس چلے جاؤ اتنی سٹرگل ہے تو پھر کیوں مطلب آپ یہاں پہ کیسے سروائف کر رہو نا کہہ رہے نہیں نہیں یہ بیٹر ہے بھائی وہاں پہ تو اور زیادہ سٹرگل ہے تو it all depends کہ آپ کو کتنی سٹرگل برداشت کرنی ہے یہ this is the whole point of this video کہ اگر آپ الیمی آئی سے یہاں پہ آ بھی جاتے ہیں fake ہے یا جو بھی مسئلہ ہے دیکھیں میری بات سنیں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں I'm trying to help you here آپ اتنا اتنا پیسہ لگا کے یہاں پہ آئیں گے 2024 میں کینیڈا میں آنا اس طرح سے ہے جیسے کہ آپ کسی مطلب کوئے میں ہی جا رہے ہیں بیسکلی یہاں پہ مہنگائی بہت ہے آپ کسی اور کنٹری کا میرے خیال سے آپ try کریں آسٹریلیا try کریں انگلینڈ try کریں دوبائی اگر آپ جا سکتے ہیں وہ بیسٹ ہے but یہ اس دوبائی کا سب سے بڑا جو میرے خیال میں drawback ہے سب سے بڑا دوبائی کا جو بہت اچھی کنٹری مجھے بہت اچھی city لگتی ہے دوبائی لیکن سب سے بڑا جو دوبائی کا مسئلہ ہے اس میں citizenship وہ لوگ دیتے ہی نہیں 19 سال رہ لو 20 سال رہ لو 50 سال رہ لو آپ کو citizenship ملتی نہیں unless until کہ آپ شاروخان ہیں right انہی لوگوں کو میرے خیال سے villa جو خریدا ہوا ہے سارا حساب کی طابعہ ان سب کے باوجود اگر خدا نہ خاصتہ آپ کے ساتھ سکیم ہو جاتا ہے تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ اس کو ریپورٹ کریں immigration والوں کو refugees and citizenship Canada والوں کو جو کہ ہے IRCC ان سے contact کریں ان کو بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے hopefully کہ وہ آپ کی help out کر سکیں لیکن اگر آپ نے illegal طریقے سے apply کرا ہوا تھا illegal طریقے سے process کرنے ہی کوشش کری تھی تو پھر آپ مجھے بتائیے نا کہ وہ آپ کی help کیسے کریں گے تو try کریں کہ proper طریقے سے proper paper work proper IELTS proper ہر چیز آپ کریں آپ fake out نہیں کر سکتے میں نے بہت انسیڈنٹ سنے جس میں وہ fake IELTS کر کے آت ہو گئے لیکن آپ believe کریں کہ جب immigration پہ یہاں پہ ان سے انگلیش میں بات چیت ہوئی تو وہ انگلیش نہیں بول پا رہے جزارہ سی بھی تو دیکھیں کوشش کریں کہ جتنا جتنا close آ سکے ہر paper work کے ہر چیز کے میرے انڈیا کے بھائی میرے پاکستانی بھائی میرے بنگلہ دیش کے بھائی سری لنکن بھائی جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو بھی ہندی سمجھتے ہیں اردو سمجھتے ہیں please for god's sake اس اس کیم میں نہ فسیں کیونکہ آپ یہاں پہ کسی بھی طریقے سے آ جائیں گے LMEI میں سب سے پہلے ہوتا کیا ہے کہ جب آپ LMEI سکس ویک کا ٹائم پیریڈ ہے ٹائم ڈوریشن ہے the day you submit your documents and all انڈیا میں کم ہے میرے خیال سے یا انڈیا میں شاید اتنا ہی ہے لگ بھگ again انڈیا میں ریشو بہت ہائے ہے اپروول کا پاکستان میں بہت لو ہے اور اس ریزن پہ میں جانے نہیں چاہتا ہوں وہ سب ہی کو پتا ہے کہ وہ ایسا کیوں ہے اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے لوگوں کو دکھائیے گا اور سیف رہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر سبسکرائب سیما کاشی و لاغ ضرور کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ